یہ جو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں زہر اگلا جاتا ہے یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جن کو پرآن نے یہ کہہ کر وہ جو یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ کچھ پیسوں کے لیے آیات کو تبدیل کر دیتے ہیں اب ایسے یہودی ہمارے درمیان کون ہیں ہمارے درمیان وہ یہودی وہ ہیں جو نوجوانوں کے سامنے آئیمہ کی احادیث کے معنی کو تبدیل کر کے بعد آتے ہیں تھوڑے سے پیسوں کے لیے یہ بھرے پڑے ہیں لہذا ان کی ایک بڑی تعداد یہ ہے آپ نے بارہاں سنا ہوگا یہ ہمارے معاشرے میں ان خائنین امت نے اتنی شدت کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ جی آئیمہ نے کہا ہمارے قائم کے علاوہ کس کا قرآن کی رہو باطل ہو یہ خائنین ہیں کیوں خائن ہیں یہ یہ نہیں بتاتے کہ ان حدیث میں مراد قائم سے مراد امام الزمان علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ امام باقر سے جتنی بھی حدیثیں قائم کے لیے بیان ہوئی ہیں ان سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام امام کو کہہ رہے ہیں اور بعض روایات میں ہمارے پر موجود ہیں کہ جب امام سے پوچھا گیا کہ قائم کون ہے تو آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے کھندے پر ہاتھ رکھ کر کہا گویا یہ میں دیکھ رہا ہوں یہ ہے قائم یہ قیام کرنے والا اس قدر صراحت کے باغجور امام کے سامنے آدھی احادیث پیان کر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ڈالنا یہ امام کے قیام سے پہلے کسی نے قیام کیا تو باطل ہے یہ اپنی نادانی میں امام زمان علیہ السلام کی کمر توڑ رہے ہیں یہ نادانی ہے یہ وہ حرام ہے جو ان کے پیٹوں میں ہو جا ہوا ہے یہ ہماری مشکل ہے یہ ہماری مصیبت ہے یہ ہم معذرت کے ساتھ کہوں گا ہماری منکزی قیادت کی کمزوریاں ہیں یہ واقعی کمزوریاں ہیں اور معذرت کے ساتھ کہوں گا چاہید کسی کو کتنا ہی برا کیوں لگے ان کمزوریوں کی بازگش خود امام کے جانب ہے علماء کی بے احترامی کی ایک عام قیفیت ہے بڑے خوش ہوتے ہیں ہم جب ہمارے پاس کوئی میسے جاتا ہے جو علماء کی تذہیر کو توہین کر رہا ہوتا ہے اور ہم بڑی خوشی سے اس کو بڑی خوشی سے بیٹھتا ہے میں نہیں کہتا کہ ہمارے لباس کے اندر کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں کہ جو تاجرانہ انداز سے کام کرتے ہیں ہوگی ایک بڑی تعداد ہوگی لیکن وہاں بحث یہ ہے کہ ان کو ٹارگٹ کر کے آپ نے تمام علماء کی ٹوپیاں اچھالنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے علماء کی تضعیف کا نتیجہ یہ ہے جو آج ہم اور آپ بھگت رہے ہیں اگر ہمارے معاشرے نے علماء کے احترام کو باقی رکھا ہوتا تو جورت نہیں ہوتی کسی کی کہ وہ انگلینڈ سے پگڑی سر پر بان کر اس کو امامے کی شکل دے کر نمبر پر بیٹھ کر مراجع اعظام کی توہین کرتا ہمارا یہ آپ کا یا امام کا بہیوئر ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ جو پوسٹیں ہم بھیج رہے ہوتے ہیں یا یہ تحمت کے زمرے میں آ سکتی ہیں یا غیبت کے زمرے میں آ سکتی ہیں یا تضعیفِ اسلام کی زمرے میں آ سکتی ہیں یا فساد فی الارض کی زمرے میں آ سکتی ہیں چاروں کے چاروں مورد گناہانِ کبیرہ ہیں علماء کی تضعیف کرو تو کیا ہوتا ہے یہ احمد کا مذاق اڑھانے والے لوگ کہاں سے آتے تھے اڑھائے گئے نہیں انبیاء کا مذاق قرآن بڑھا بڑھا ہے کہاں سے آتے تھے یہ معاشرے کا وہ حصہ ہے کہ جو آج احمد اس کے سامنے نہیں ہے انبیاء اس کے سامنے نہیں ہے تو کس کا مذاق اڑھاتا ہے علماء کا اور ہم اس میں کیا بنتے ہیں شریعت مبارلہ اس موضوع کو کھولنا نہیں چاہتا لیکن آپ کو پر مدبجہ کرنا چاہتا ہوں مسلحین کا جس معاشرے میں مذاق اڑھایا جا رہا ہو اس معاشرے میں پھیلے ہوئے فساد کو کوئی نہیں روک سکتا آج جو ہم فساد کی طرف جانے ہیں اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہے یہ ہمارے اور آپ کی تمام جو مل کر جل کر ہماری حرکتیں ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بڑے آرام سے یزیدیت کے دفاع کا بل پیش کر دیا جاتا ہے بند کمروں میں بل منظور ہو جاتا ہے اور ہم اور آپ ایک دوسری کی شکل اور صورت دیکھیں پھر ہم آپ پاس اب پھر بھی ہم کیا کہتے ہیں ہمیں پلٹ کر یہ کہتا ہے یہ علماء کیا کر رہے تھے علماء کی ٹانگیں تم نے چھوڑی ہو تو کس کریں گے کوئی جگہ چھوڑی آپ نے علماء کی ٹانگیں کھیجنے تھے ہم نے کیا کیا ہے ہمارا اپنا کھیردار کیا ہے مشکل یہاں سے شروع ہوتی ہے لہذا عزیزان من ہمیں اپنے کھیردار کو جب ہم اصلاح کی طرف جا رہے ہو یاد رکھے گا یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد اصل کیا ہے جب تک کسی کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو یقین کا مطلب شمجھتے ہیں یقین کا مطلب یقین ایک فیصد بھی شک نہیں ہونا چاہیے یقین کو درجہ ہوتا ہے یقین کا معنی کیا ہے گویا آپ نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہو کفے دس کی طرح سے چیز روشن ہو اگر نہیں ہے تو پھر شریعت ہمیں حسن زن کا حکم دیتی کسی بھی مؤمن سے اب یہ چاہے عوام کے درمیان ہو چاہے عوام اور علماء کے درمیان ہو حتیٰ آپس میں بھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کسی کی تحمت کریں کسی کیلئے غیبت کریں اور کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے عمت کی تضعیف امام کی تضعیف ہے علماء کی تضعیف دین کی تضعیف ہے اور جب دین ضعیف ہوتا ہے تو امام تنہا رہ جائے اور جب امام تنہا رہ جائے تو کربلا بربا ہو